میں ہوں دی مہنگو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ لوگوں کی دعا سے ٹھیک ہوں جو کرتے نہیں ہوں آل دا تھرکیز اینڈ تھوڑی ہوئی وہاں یہ سن کر تو پاگل ہو گئے ہیں حریم شاہ کی ویڈیو لیک ہوگی وہ تو مست ملانگ ہو کے جناب انٹرنیٹ پر بروزنگ کر رہے ہیں لوگ جو ہے بروزنگ کر رہے ہیں حریم شاہ لیکڈ ویڈیو جنہوں نے کبھی نیٹ کا پیکج نہیں لگایا وہ بھی نیٹ کا پیکج لگا کے سرچ کر رہے ہیں ویڈیو جی ان کا سرچ کرنا بنتا بھی ہے کیونکہ اور تو ہماری وام کے پاس کوئی کام ہے یعنی ایسے سرچ کر رہے ہیں جی میں کوئی تیل دی سرچ کر رہے ہیں کیا بات ہے سر یقیناً تیل نکل بھی سکتا ہے اگر یہ اسی پیشن اور لگن کے ساتھ اس کو سرچ کریں جیسے حریم شاہ کی ویڈیو کو سرچ کر رہے ہیں اور حریم شاہ کا لیک ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں دیکھیں کامران میرے حسن مجھے بہت سیدھا ٹرسٹ کرتے ہیں اور یہ کوئی میری غلط ویڈیوز نہیں ہے وہ ویڈیوز نہیں ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ بنائی ہو یہ میری وہ ویڈیوز ہیں جو میرے گھر کے اندر بنی اور میری دوستوں نے لیک کی اور ہر چیزیں بندہ انسان اپنے سبق سیکھتا ہے تو یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ کس کو آپ نے اپنے قریب رکھنے اور کس کو آپ نے قریب نہیں رکھنا لوگ بھی جیسے بھی ویڈیو لیک ہوگی یا کسی نے بھی کیا ویڈیو تو لیک ہوگی نا لوگ تو اب دور بھی لگا کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ایسی گندی ویڈیوز تم پتہ نہیں کتنے عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھنے سے کیا ہوگا ویسے بھی ہم گندی ویڈیوز دیکھنے میں پہلے نمبر پہ ہیں ہر کوئی دوسرے کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے چاہے وہ کسی کی بستی کی صورت میں ہو کسی کی مشکل کی صورت میں یا ڈان فال کی صورت میں ہو اب کچھ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حریم شاہ نے بھی بڑے لوگوں کی ویڈیوز لیک کی ہیں انہوں دی لیک ہوئی نا انہوں مزہ ہے ویڈیوز لیک ہوگی ہیں ہمیں اس سے کیا ہم تو صرف تماش آئی ہیں ہم نے تو صرف دیکھنی دیکھنی سانو ویڈیوز دیکھنے لکیڑیاں پی ایسل فائنل دیاں ٹکٹا مل جانی یہاں برج خلیفہ دے ساڑی فوٹو آئے گی کہ اے بندے نے ویڈیو ویہ کے ورلڈ ریکارڈ قائم کرتا ہے اگر کسی نے دیکھ لی ہے تو وہ آگے فارورڈ تو نہ کرے گناہ کا عصہ تو نہ بنے یہ تو اللہ کو پتا ہے کون اچھا ہے یا برا وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے باقی انسان کوئی بھی ہو ہمیں تو مورالی سپورڈ کرنا چاہیے گئے کیونکہ ہمارا تو اس نے کوئی برا نینہ گیا